ہیدر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر مونکہ 11 مارچ 2013 کو مدر مونٹسری کیمری سکول لطیفہ باد نمبر 8 ہیدر آباد سکول انتظامیہ کی جانب سے عورتوں کے عالمی دن پر ایک پروگرام ترتیب دیا گیا جس کو اساتھا اور سکول کی طلبات نے انتہائی امدہ طریقے سے ترتیب دیا اور عورتوں کے مساوی حقوق کو اپنی تکارید ٹیبلس کے ذریعے اجا کر کیا گیا اور پیغام دیا کہ عورتوں کو اپنے مساوی حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہنا چاہیے تاکہ معاشرہ میں عورتوں کو مساوی مقام حاصل ہو بتایا گیا کہ عورت کسی بھی طرح سے اس معاشرہ میں کمزون نہیں ہے اور عورت کا خاندان میں اور معاشرہ کی تعمیر و ترقی میں قلیدی کردار ہے جس کو کبھی فرموش نہیں کیا جا سکتا پروگرام کی مہمانیں خصوصی محترمہ دردانہ انساری صاحب پرنسپل گورنمنٹ جنالاو کالج حیدراباد ایڈوکیٹ کی کوٹ نے اور محترمہ سمیرہ انساری صاحبہ جنرل سیکٹری ڈسٹرک حیدراباد پی ٹی آئی نے خصوصی طور پر شرکت کی پرنسپل مدر مونسٹری کیمری سکول محترمہ تحمی نائسن نے مہمانوں کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہا اس موقع پر سکول مینجنگ کمیٹی کے عراقین جناب جان گل صاحب اکیل احمد خان بھی شریک تھی مہمانوں نے انتظامیاں اسازہ اور بچوں کی تیاری کو سراہا اور اس پروگرام کے انقاط کو معاشرہ میں انتہائی ضروری اقدام قرار دیا تاکہ معاشرہ میں تمام اقائیاں امن و انصاف کے ساتھ پرواز شر سکیں میڈم دہمینہ ایسن نے تمام اسازہ اور طالبات کو کامیاب پروگرام پر مبارک بات دی اور مہمانوں کا شکریہ دا کیا آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے اے عورت تجھے سلام ہم اس دنیا کی رونق ہیں ہم سے یہ دنیا جذب ہے ہم ماں ہیں ہم بہرے ہیں ہم بیٹیاں ہم عزت ہیں کھیتوں سے کھنیانوں تک چودے سے ملوں بشینوں تک جس راہ پر ہمارے قدم پڑے اور قدم کے نیچے عظمت ہے ہم اس دنیا کی رونق ہیں ہم سے یہ دنیا جنت ہے ہم سے یہ دنیا جنت ہے ایک مردبہ حضرت عزت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اے میرے رب جب ہم سے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے نام میں کیا عطا کرتا ہے جواب آیا میں اسے بیٹی عطا کرتا ہوں حضرت عزت علیہ السلام نے پھر سوال کیا اے میرے رب جب تو اسے بندے سے اور خوش ہوتا ہے تو اسے نام میں کیا عطا کرتا ہے جواب ملتا ہے میں اسے ایک اور بیٹی عطا کرتا ہوں اور ان بیٹیوں کی بہدرین پروریس پر اس چنگز کو جنت کی بشالت دی گئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ and I am here to represent the role of لیٹنانٹ جنرل نگار جہول ہم یونیفورم پہنے ڈاکٹریز ہیں اس قوم کو ہم سے بہت سی امیدیں ہیں بہت سی ایکسپیکٹیشنز ہیں جنہیں ہمیں اپنا فرس سمجھ کر پورا کرنا ہے لیٹنانٹ جنرل نگار جہول کار is a three- biomارژرین پاکستان انہیں she is the first and only woman in the history of Pakistan army to reach the rank of leftnant جنرل and a third woman to reach the rank of major journal she was born on 1st january 1970 at Sawabeef a district in Hrifalkaptu Nkwong as a third and commandant of abhi medical corps as a CMMCہ رب RSPBD ربpakی س火چی ربکی 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 سایر ربکی 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 رو تو کیانید رو را را گیا ربکی شاید Subter سایر ربکی روز بودم رو پید وکر رسیز روز مادئی سایر حسن در بودم بیوری لیکن لیکن بھولت بھولی بھولت ان کو ہیڈ آن فیس کریں کیونکہ آپ کی زندگی میں ایسا کوئی چیلنج نہیں جو کسی اور کی زندگی میں پیشنا آیا ہو آپ کی زندگی میں ایسی کوئی تریجی نہیں جو پہلے کسی اور پر نہ گزوی ہو اور اپنی اکپلشمنٹس کو اپنے سر پر ہاوی نہ کریں کیونکہ آپ کی زندگی میں ایسی کوئی کانیا بھی نہیں جو پہلے کسی اور پر نہ گزوی